جمہو کشمیر کے لیے کیا کچھ نیا نکل کے سامنے آئے گا جمہو کشمیر کے لیے کیا کچھ نیا جو ہے اس سال دیکھنے کو ملے گا کئی تر خیال جو ہے دماغ میں آتے ہیں اور اسی سب پہ آپ کو بتا دوں اس سے پہلے جو ہے ایک بجٹ کا جو بجٹ پہ جو ہے باتچیت ہو چکی تھی آپ جو ہے فرسٹ پارٹ مکمل ہوا آپ جو سیکنڈ پارٹ ہے جانے کہ سیکنڈ سیشن جو ہے بجٹ کا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں کئی تر جو ہے سوچ ویچار بھی کیا جائے گا اور کئی تر جو ہے اگدماد یا پھر فیصلے یا پھر کچھ اچھی خبر جو ہے جمہو کشمیر کے لیے نکل کے نظر آ سکتی ہے جس طرقے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج آج یعنی کہ جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے بجٹ کا اسیسن چلے گا یعنی کہ آج جو ہے اس پہ باتچیت ہوگی اور جمہو کشمیر کے لیے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جمہو کشمیر کے لیے یونین فائننس منسٹر نرملا ستہ رامن جو ہے وہ آج جمہو کشمیر کے لیے بھی بجٹ میں بات کرنے والی ہیں اور کیا کچھ لوگ سبا کے اندر نظر آئے گا کس حساب سے اس پہ اگدماد لیے جائیں گے اور کس حساب سے باتچیت ہوگی اور وہ بھی بڑی دیکھنے والی بات ہے یعنی کہ انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ پیک پہ تھی اور لوگ جو ہے ہمیشہ سڑکوں پہ ہوتے تھے اور کیا کچھ اگدماد نئے سامنے آئیں گے وہ جو ہے اس پہ سوچ و وچار بھی کیا جائے گا اور ٹوٹل جس طریقے سے ذرائع کے حوالے سے خبر مل رہے ہیں ٹوٹل جو بجٹ کا سائز ہے یعنی کہ جتنا بجٹ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وان پوئنٹ ٹین لیک کرور کا بجٹ جو ہے پاس ہونے جا رہا ہے یعنی کہ اس پہ جو ہے سوچ و وچار بھی کیا جائے گا اور جمہو کشمیر کے لیے کیا کچھ نیا نظر نکل کے سامنے آئے گا اور کیا کچھ اچھی چیزیں جو ہے نظر آئیں گے اس بجٹ میں ساروں کی نظریں جو ہے اسی بجٹ پہ ہوں گی اور آپ کو بتا دوں جس طریقے سے انڈسٹریز کی بات کریں یا پھر بزنس محکمے کی بات کریں کہیں تر ایسی چیزوں کی بات کریں اس پہ بھی سوچ و وچار ہوگا کیا کچھ نیا نکل کے سامنے آئے گا کس چیز کی جو ہے ڈیولوپمنٹ ہوگی اور کس چیز میں جو ہے اب بجٹ کا جو ہے اس میں حصہ ہوگا وہ بھی بڑی دیکھنے والی بات ہوگی اور جس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فرسٹ فیز تھا بجٹ کا وہ مکمل ہوا اب جو سیکنڈ فیز ہے اس پہ جو ہے آج بات چیت ہوگی اور گہرہ مجلس لے کے قریباً چھے بجے تک جو ہے اس کو نظر خانی کی جائے گی یعنی کہ نظروں ساز کیا جائے گا اس سب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل اگر بجٹ کا سائز دیکھیں پھر سے بتا دوں کہ ون پوائنٹ ٹین کروڑ ٹین لیک کروڑ کا جو ہے یہ بجٹ ہے اور اس میں کافی تر جو کووڈ کے دورہ جو پریشانیاں ہوئی ہیں یعنی کہ کووڈ کی تھرڈ ویو یا فرسٹ ویو سیکنڈ ویو کی بات کریں اس میں جو پریشانیاں اٹھائی ہیں یا پھر اس میں جو نقصانات ہوئیں اس میں بھی شاید اچھی ایک خبر نکل کے سامنے آ سکتی ہے اور جس طریقے سے کئی تر ایسی انڈسٹریز ہیں یا پھر بزنس میک میں ہیں ان کے لیے بھی کچھ نیا نکل کے سامنے آ سکتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کئی تر چیزوں پر جو ہے اس پر سوچ و وچار کیا جائے گا اور کئی تر چیزیں جو ہے نکل کے سامنے آ سکتی ہیں اور جو یہ سیکنڈ بجٹ فیز ہے یہ برابر جو ہے اینڈ ہوگا آٹھ اپریل دوہزار بائیس کو جو ہے اینڈ ہوگا یعنی کہ دوہزار بائیس سے لے کے دوہزار تربیس تک جتنا بھی بجٹ ہے جتنا بھی جو ہے سوچ و وچار کرنا ہے جتنی بھی نئی چیزیں لانی ہے تعمیر کرنا ہے کچھ یا پھر کسی چیز کو دیکھنا ہے یا پھر بزنس میک میں کو دیکھنا ہے یا پھر دیگر ایسی چیزیں جس پر نظر و ساز کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں دوہزار بائیس سے لے کے دوہزار تربیس تک جو بھی بجٹ ہے اس پر باتچیت کی جارے گی اور آپ کو بتا دوں اس بات سے بھی واقف کرا دوں کہ یہ جو سیکنڈ فیز ہے بجٹ کا اس کا اینڈ یعنی کہ اقدامات جو ہے آخر تک جو ہوں گے اپریل آٹھ دوہزار بائیس تک ہوں گے بزنس محکمے کے لیے اور باقی ایسی چیزوں کے لیے باقی یوٹس کے لیے جو ہے کیا کچھ نیا سامنے نکل کر آتا ہے یہ بڑی دیکھنے والی بات ہوگی اور سوچ و وچار کرنے والی بات ہوگی آپ کئی طرح ایسی دیکھیں گے بی جے پی کی جانب سے جو ہے کس طریقے کس طریقے اقدامات لیے جائیں گے یعنی کہ کانگریس کا اس بجٹ پر کیا ردو عمل رہے گا یہ بھی بڑی دیکھنے والی بات ہے اور آج قریباً گیرہ سے لے کے چھ بجٹ تک اس پر بات کی جائے گی اور کشمیر کے لیے خاص کا جمہو کشمیر یعنی کی یوٹی کے لیے یونین ٹیریٹری کے لیے جو ہے اس پر بھی سوچ و وچار کیا جائے گا اور یونین فانانس منسٹر نرمیلا س سیتا رامن جو ہے اس پر جمہو کشمیر کا بجٹ جو ہے دوہزار بائی سے لے کے دوہزار تروبیس تک جو ہے اس پر سوچ و وچار کریں گے سیند صاحب کو بتا دوں کہ تھرڈ ٹائم جامن کے آگسٹ پانچ دوہزار انیس سے کے بعد تیسری بار جو ہے ایسا بجٹ جو ہے پریزنٹ پارلیمنٹ میں ہوگا اور اس میں کیا کچھ نیا نکل کے سامنے آتا ہے اس پر سارے لوگوں کی کڑی نظر ہوگی چاہے یوت ہو چاہے بزنس محکمہ ہو چاہے دیگر ایسے انڈسٹریز ہوں ان میں کیا کچھ نیا تعمیر و طریقی کے لیے سوچا جائے گا اس پر سوچ و وچار کرنے والی بات ہے اب جو ہے میٹنگ بٹھا دی گئے یعنی کہ بجٹ پر بات ہو رہی ہے ابھی چل رہی ہے اور چھے بجٹ تک جو ہے اقدمات تک یہ آخر تک پہنچیں گے اور اس میں کیا کچھ نظر آئے گا اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے جو سیکنڈ فیز بجٹ کا آپ کو پھر سے بتا دوں جو سیکنڈ فیز بجٹ کا یہ قریباً جو ہے آٹھ اپریل آٹھ دوہزار بائیس تک ہوگا اس میں کیا کچھ نیا سمنے آئے گا وہ بھی جو ہے اچھی بات اور دیکھنے والی بات امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی یوت ہیں جتنے بھی یوک ہیں جتنے بھی انڈسٹریز ہیں جتنے بھی بزنس محکمیں یا پھر جن جن کے نقصانات ہوئیں یا پھر کوئی ایسے جو اس بجٹ پر نظر رکھیں ان کی تعمیر و ترقی کے لیے بات کی جائے اور آپ کو نئی خبر سے آگاہ کرتے رہیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں جی ٹائپ لیٹر جا امید خان کے ساتھ